یہ نجد کا جو علاقہ ہے یہ نجد کا علاقہ ہمارے آقا و مولا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ نجد کے لئے دعا کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامینا و یمنینا اے اللہ تو ہمارے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرمائی تو عرض کی گئی یا رسول اللہ نجد میں برکت کی دعا کریں حضور علیہ السلام نے دعا نہیں کی تین بار عرض کی گئی حضور نے ملک شام اور یمن میں برکت کی دعا کی نجد میں حضور نے برکت کی دعا نہیں کی حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس ازلی محروم خطے کے لئے کیوں دعا کروں کہ جہاں سے شیطان کا سینگ ابرے گا اور وہاں سے فتنے پیدا ہوں گے یعنی یہ جو خطہ ہے نجد کا آپ اندازہ کیجئے کہ شیطان بھی شیخ نجدی کے روپ میں آیا اور اس کے بعد اسلام کے خلاف جتنی سازشیں تیار ہوئیں حرم مکہ کے خلاف حرم مدینہ کے خلاف جتنی سازشیں تیار ہوئیں وہ تیار کرنے والے جو تھے وہ نجدی تھے رہے ہیں اور جن علماء نے اس حدیث نجد کی شرع کی ہے سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ نجد کا جو علاقہ ہے جو موجودہ ریاض ہے جسے آج کل کیپٹل بنا دیا گیا ہے پورے عالم اسلام کا کیپٹل مدینہ المنورہ ہے پورے عالم اسلام کا حقیقی کیپٹل تو مدینہ المنورہ ہے اور انہوں نے آج کل ریاض کو کیپٹل بنایا ہوا ہے یہی وہ علاقہ ہے جس کی جانب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا اور آگے یہ بات بھی غزوہ ہنین کے موقع پر سامنے آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور حضور جھولیاں بھر بھر کر عطا فرما رہے تھے یہاں تک کہ حضور کی خدمت میں آنے والے جب طلب کرتے حضور ان کی طلب سے سوا انہیں عطا فرماتے اور وہ جا کر اپنی قوم کو کہتے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام تو اتنا 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 عطا کرنے والے ہیں تو ایک شخص موترز ہوا اس نے اعتراض کیا کہ آپ نے ہمیں دینے میں انصاف نہیں کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر جلال کے آسار آگئے حضور نے فرمایا اگر اس زمین پر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا یعنی وہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنے لگا اس نے حضور کو کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا ماذا اللہ ذل خویسرا اس شخص کا نام تھا اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بیعدبی کا مرتقب ہوا اور اس شخص کا حلیہ حدیث میں جو بیان کیا گیا اس حلیے کے مطابق بھی علماء نے تشریف فرمائی اس حدیث کی کہ وہ شخص بھی جو ہے نجد کا رہنے والا تھا اور وہ بھی حضور پرنور علیہ السلام کی بیعدبی کرنے والا اور اس کی نسل اور ذریعت جو ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا اور ان کی اور بھی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی تھی تو یہ نجد کا علاقہ ازلی طور پر اللہ جللہ شانہو کی یہ تقسیم ہے کہ یہ فتنوں کی سرزمین رہا اور آج بھی اسرائیل کو جو حکومت سعودیہ تسلیم کر رہی ہے ابھی اسرائیل کو موجودہ حکومت سعودیہ جو ہے جو آل سعود کی اولاد ہے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اس طور پر کہ وہاں اب اسرائیل کے نمائندوں کو آنے کی اجازت دے دی گئی وہاں پر اب اسرائیل کے لوگ جو ان سے مراسم بڑھائے جا رہے ہیں اور وہاں بقائدہ اب سعودین ائرلائنز کی پرواز جو ہے وہ اسرائیل آنا جانا شروع ہو گئی ہے یہودیت کے مفادات کا وہ خیال کر رہے ہیں ڈاللڈ ٹرمپ جیسا شیطان اس وقت مسلم امہ پر جو ظلم و ستم کر رہا ہے اور وہ اس وقت جو ایک منصوبہ لے کر آیا ہے فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کی ریاست کے حوالے سے تو اس وقت جو اس کے کاسا لیس اس کے تلوے چاٹنے والے جو سعودی حکمران ہیں وہ اس کے منصوبے کو آگے پروان چڑھا رہے ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے اور فلسطین بیت المقدس یہ کسی طرح بھی پھر یہود و نصارہ کے قبضے میں ہی رہے جبکہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کتنی جگہ پر اعلان ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ڈانلڈ ٹرمپ کیسے ہمارا خیرخواہ ہو سکتا ہے نیتن یاہو کب ہمارا خیرخواہ ہو سکتا ہے کب یہودی ہمارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں کب عیسائی ہمارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں وہ ایک انچ کا ٹکڑا بھی مسلمانوں کو دینا نہیں چاہتے لیکن یہ جو سعودی حکمران بلخصوص اس دور میں ہے اور یہ داستان تو بہت ہی مسلمانوں کے دلوں کو چھلنے کرنے والی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نائنٹین تھرٹی نائن انیس سو انتالیس کے بعد جب حرم مقدس پر پہلے ترکی حکومت تھی ان کو بے دخل کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ بے دخل کیا اور ان کا جو سربراہ اور سرغنا جس کو شیخ عبدالعزیز یہ کہتے ہیں وہ خود مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار ہو کر تلوار ہاتھ میں لے کر اس وقت آیا اور اس نے اہل مدینہ طیبہ جو صحابہ اکرام کی اولادیں تھی مہاجرین و انصار صحابہ اکرام کی اولادیں تھی ان کو شہید کیا مسجد نبی شریف علیہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مدینہ طیبہ کی سرزمین پر جو علماء تھے جو عرصہ دراز سے نبی کریم علیہ السلام کے دین کی تعلیم دیا کرتے تھے صحیح اہل سنت و جماعت کے نظریے پر تھے انہیں شہید کیا گیا یہ کتابیں ابھی بہت پرانی نہیں ہوئیں لیکن ہم تو چونکہ زندگی کی چکا چوند میں ایسے گم ہیں ہمیں اس بات کی خبری نہیں ہے کہ حرم مدینہ کے اندر کن لوگوں نے دس ہزار صحابہ کے مزارات تھے دس ہزار صحابہ کے جن پر بقاعدہ قبع بنے ہوئے تھے جنت المعالہ میں اور پھر جنت البخی شریف میں ان دو مقدس قبرستانوں میں امات المومنین کے مزارات بھی بقاعدہ بنے ہوئے تھے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر عزت احتا فرمائی تو زمین کے اندر بھی انہیں عزت احتا فرمائی حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور کی پھوپیاں حضور کے چچا سید الشہدہ حضرت حمزہ اہد شریف میں سب کی مزارات بنے ہوئے تھے سب کچھ انہوں نے ڈھا دیا اور پھر وہاں آل سعود نافذ ہوئے اور محمد ابن عبدالوہاب نجدی یہ بھی نجد کرینے والا تھا اس شخص کا نظریہ اور عقیدہ وہاں بقائدہ نافذ کر دیا گیا اور قرآن و سنت میں نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عزت جو بیان کی گئی تھی ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کی تو عمر کا وہ حصہ گزر گیا جو حضرات مکت المکرمہ اور مدینہ طیبہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر شریف پر جہاں آج تصور بھی کسی مسلمان کو یہاں ہزاروں میل دور بیٹھے آ جائے تو اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اس بارگاہ مقدس پر کھڑے ہو کر جس طرح بے ادمیاں کی جاتی ہیں جس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کوئی مسلمان رسول پاک علیہ السلام کی روزہ نور کی طرف صرف رخ کر لے تو اس کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ مشرق ہو گیا حالانکہ روزہ رسول کی طرف رخ کرنا یہ شرق ہو گیا یہ کون سا شرق ہے حضور علیہ السلام کے روزہ اثر شریف کی طرف باقاعدہ پکڑ کے پیوچ کرائی جاتی ہے کہ آپ کعبے کی طرف رخ کریں حالانکہ امام مالک امام دار الحجرہ حضرت سیدہ امام مالک جو آئمہ اربعہ میں سے ہیں ان سے کسی سلطان نے پوچھا خلیفہ وقت نے پوچھا کہ میں دعا کرنے لگا ہوں تو میں رخ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے روزے کی طرف کروں یا بیت اللہ کی طرف کروں تو آپ نے جواب بن فرمایا کہ تم رسول اللہ کی طرف رخ کرو یہ نہیں کہا کہ روزہ رسول کی طرف رخ کرو کہا تم رسول اللہ کی طرف رخ کرو کہ یہ تمہارا بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طوبہ بھی جو قبول ہوئی وہ رسول اللہ کی وسیلے سے ہوئی تو پھر ہمیں بھی یہی حکم ہے امام مالک کا تو یہ فتوہ ہو اور پوری امت کا یہ عمل رہا کہ حضور کے روزہ نور کی طرف وہ پیٹھ نہیں کر سکتے میرے دوست نے مجھے بات بتائی بیچ میں درمیان میں بات آگئی تو بڑی عجیب بات ہے اور بڑی ایمان افروز بات ہے انہوں نے مجھے بھی ایمان میں بڑی تازگی دی کہہ لگے میں مدینہ پاک حاضر ہوا تو میں حضور علیہ السلام کی روزہ ایتر شریف کے طرف رکھ کر کے عدب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو مجھے وہاں جو متوہ تھا جو حکومت کے پالتو ملوی ہوتے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی ایک وہ لال رمال والا لوگوں کو روک رہا ہوتا ہے تو اس نے پکڑ کے کہا کہ حضور علیہ السلام کے روزہ کی طرف پیٹ کرو میں نے کہا کیوں کیوں پیٹ کروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیٹ نہیں کر سکتا وہ زبردستی کرنے لگا کہا میں نے بھی زبردستی کی میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں حضور کے روزہ کی طرف پیٹ کر دوں وہ آگے سے کہنے لگا کہ تم یہاں نماز پڑھنے آتے ہو بس نماز پڑھو تو کہنے لگے میں نے اسے جواب دیا کہ میں یہاں نماز پڑھنے نہیں آتا میں مدینہ منورہ نماز پڑھنے کی غرص سے نہیں آتا اگر مجھے نماز عزیز ہوتی اتنی تو میں مکہ المکرمہ میں پڑھتا وہاں تو ایک لاکھ کا ثواب ہے میں مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا یہاں حدیث کے مطابق ثواب تو پچاس ہزار کا ہے وہ کہنے لگے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں ایک ہزار کا ہے پچاس ہزار کا نہیں ہے میں نے کہا چلو بقول تمہارے ایک ہزار کا ہو ایک ہزار کا بھی نہ ہو ایک ہی ثواب ملتا ہو تب ہی مجھے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ زیادہ عزیز ہے کیونکہ میں اگر نماز کو عزیز رکھتا تو میں مکہ میں ہی رہ جاتا میں کسی اور وجہ سے مدینہ آتا ہوں اور وجہ یہ ہے کہ یہاں میرے محبوب جلوہ فرما اب اس عشق کے بولوں پر اور اس عشق کی کیفیت پر ہوا کیا کہا اس نے مجھے پکڑا شرطے کو بلایا اور کہا کہ یہ ہم سے بحث کر رہا ہے اور یہ مشرق ہے اور پکڑ کر مجھے تین دن تک جیل میں ڈال دی کہا میں نے جیل برداشت کی ان کے قاضی کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تو اس کے سامنے بھی میں نے یہی کہا کہ میں یہاں صرف رسول اللہ کی محبت میں آیا ہوں کہا بلاخر زندگی جو ہے وہ تو مل نہیں ہے کہا مجھے انہوں نے آزاد کر دیا لیکن الحمدللہ سرخرو رہا حضور کی بارگاہ میں تو آپ بھی مدینہ طیبہ اللہ آپ سب کو لے جائے بہت جل لے جائے کبھی ایسی غفلت نہیں ہونی شایئے کوئی کتنا ہی زور لگا لے اسے کہہ دیں سیدھا سیدھا کہ ہم پیٹھ کٹوا سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیٹھ نہیں کر سکتے پھر کیا زندگی میں کمائی رہ جائے گی